اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم آپ کے پسار شیئر کریں گے چکن بریانی، چکن دم بریانی یا پھر آپ اسے چکن تیہ والی بریانی بھی کہہ سکتے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ سو خیاریے سے ہوں گے تو چلیہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چکن بریانی بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو چکن کو سرکا لگا کے اچھے سے موش کر لیا ہے اسے جو علائشیں وغیرہ اور چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ خدم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم نے چار میڈیم سائز کے جو پیاز ہیں وہ باریک سلائس میں کٹ کر لیے ہیں اور ساتھ ہی یہ کچھ جو ہے وہ لسن کے جگہیں ہیں چار ہی ہم نے جو ہے وہ ٹماتر جو ہے میڈیم سائز کے وہ کٹ کر کر رکھ لیا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم نے لسن کا جو ہے وہ پیسٹ بنا لیا ہے اور تین عدد جو ہے وہ ہری مرچوں کو ہم نے چھٹ چھٹے سلائس میں کٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں ایک کپ جو ہے وہ آئل لیں گے فلیم کو آن کریں گے اور جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس میں ہم پیاز اور عدرت اور لسنڈرہ کو شامل کر دیں گے جی تو ہم نے چاہے وہ عدرت اور پیاز کو آئل میں شامل کر لیا ہے اور ہم نے اسے میڈیم پلین پر اچھے سے جو ہے وہ فرائی کر لیں گے جیسا کیا آپ سکتے ہیں کہ پیاز میں جو ہے وہ اپنا کلو شینج کرنا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت اچھی سی جو ہے وہ عدرت کی بھونے جانے کی جو ہے وہ کشپو آ رہی ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ کر آپ نے جو ہے وہ چکن جو ہے وہ شامل کر دینا ہے جو کہ میں نے سیون فٹی کرام بیا تھا ہم نے اس چکن کو جو ہے وہ اچھے سے انہوں سالوں کے ساتھ پیائی ہینا دینا ہے اور ہم نے اس چکن کو جو ہے وہ چینج کر لیا ہے اور پیاز بھی ہمارا اچھے سے جو لگا ہوں گی چکن ہے ساتھ ہمارا جو لسن کا وہ بھی کافی مدد ہو ہے ساتھ میں مکس ہو چکا ہے اور اس طرح پر آپ نے خاملی زیادینا ہے اس میں ہمارا بھی پتن ہوا اور ساتھ ساتھ ہا پر سامت کر دینا ہے ہمارا چلی اور ہستے جو لیے چول تی سنتر مسائلہ جاتھا وانٹی سپرم پیچھلی پیوڑر وانٹی سپرم کھڑی پیوڑر وانٹی سپرم دھرکر سال اور پھر اچھا انسید جو آپ نے سامت کرنا ہے مسائلہ کا وہ ہے وانٹی سپرم بھرکر زیرا سابت زیرا آپ نے انہیں سامت کو چسمیت کر دینا ہے اور پانس سے چیئے منٹ کو ہوں چکن کو سنا گئنے کے لیے دھام دونا ہے ساتھ ہی ساپ میں نے چاول چاول جو ہے وہ آدھر کلو چاول دے لیے ہیں جن کو میں اچھے طریقے سے بوش کر کے بھولوں گی جو توجہاں پر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو چکن ہے وہ آرموز سائنٹی پرسن جو ہے کھو چکا ہے اب اس طور پر آتے ہیں اس میں شامل کر دینا ہے شامل بیانی مسائلہ ٹھیک ہے اس میں شامل کر دینا ہے بیانی مسائلہ پھر آتے ہیں پھر آتے ہیں اس میں شامل کر دینا ہے بلاک پھر آتے ہیں ایک بیانی مسائلہ پھر آتے ہیں پھر آتے ہیں تیس پھر آتے ہیں ایک بیانی مسائلہ پھر آتے ہیں پھر آتے ہیں جو ہے لے یہ ٹھیک کا ایک بیانی دی halls مجھ پھر آتے ہیں میں بگلو بیانی مسائلہ ٹھیک ہے سالہ کھ نہیں پھر آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے چاگوں کو باری کرنے کے لئے جی چیزیں ہمیں چینل ہیں اس میں ہمیں پہ لگانے کے لئے جی چیزیں ہمیں چینل ہیں اس میں ہمیں دنیا کو دینا جو ہے باری کرتے اچھے سے بھوش کرتے پہ بیو ہسٹا ہوئے ہیں اور ساتھ ہم نے دور کے بیانوں جو ہیں وہ ڈاؤن شیپ میں سلائس کرنیا ہے جی تو جی سکتے ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہماری پہ والی بریانی بریانی کا جو سادھا ہے جو جبکل کر کر تیار ہو کر رہا ہے اس پر ہم نے ہلکا سا جو ہے وہ کسولی مونکی کا چھلتا ہو کر دیا ہے یہ ہمارا ایک سیکشن کمپیٹ ہو گیا ہے تیوری بریانی کا اب ہم چلتے ہیں جوسرے سیکشن پر جس کے لئے ہمیں پوائٹ رائے سپوائل کرنے ہوں گے چلتے ہیں اپنے سٹیپ ٹو کی طرف جی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو بریانی کا سالن ہے سٹیپ ٹو کیلئے ہمیں اکڑا ہی میں پانی لے لیا ہے اس میں ایک عدد کڑی پتہ ایک بڑی لائچی ایک عدد دارچینی کا ٹکڑا دو سے تین لونگیں چار سے پانچ ثابت کالی مرچیں اور ایک چکن سٹوک جو ہے وہ ڈال کر اور اس پہ ضرورت نمک ٹال کر ہمیں اس کو بائل ہونے کے لئے پانی کو چلے پر چڑھا دیا ہے جی تو پانی کو ہمیں رکھا تھا چاول بائل ہونے کے لئے جی تو پانی کو اس سے جوش آ جا تھا اور اس میں چاول بہت سان ہوں اپنے اس پانی پر ایک باب یاد رکھنی ہے ہمیشہ جب آپ نے اچھے سے دعا جائے گا تب ہی آپ نے اس میں چاول شاول کرنے ہیں تب ہی آپ کے چاول کھڑے کھڑے سے اور بہت سو بھول کر بنیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس میں چاوڑا سا اور شیلن کر دینا ہے تاکہ جو چاوڑ ہیں ہمارے وہ اور بھی اچھے سے نکھرے نکھرے بنیں اور جب چاوڑ اچھے سے کھو جائیں گے almost 80 to 90% تک جو ہے وہ چاوڑ کا پانی ہم نے ڈرین کر دینا ہے اور پھر انشاءاللہ ہم فائنل جو ہے وہ بریانی کی تیہ لگائیں گے تو چلیے چاوڑ کو اچھے سے کھو خوننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جی تو چاوڑ ہمارے جو ہیں وہ اچھے سے کھوڑے ہیں تو ہم اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے کھوڑنی کر لیتے ہیں جی تو رہ سکتے ہیں ہم نے جس پین میں چکن کا سالن کیار کیا تھا اسی پین میں ہم نے سالن کو دوبارہ سے ہٹ اپ کیا اور ایک ہی تین ہم نے کیانے کی بگائی ہے کیلکہ میچے چکن ہے اوپر چاوڑ ہیں اور اوپر ہم نے جو ہے وہ دنیا پدینا اس کی پانیشیوں کی ہے ساتھی ساتھ ہم نے ہرکا سا اور چپریٹ کر دی ساتھی ساتھ ہم نے جو ہے وہ نیموں سلائس میں جو پٹے ہوئے پہ وہ رکوریٹ کر دی ہیں اور ہلکا سا ہم نے چاہت میں زیادہ جو ہے وہ چیڑک دیا ہے اب آپ نے اس کے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایسے پانیشیوں کی دھینی آنچ پر دم جو ہے وہ اس کا ہونے دینا ہے تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو اپنی تیوالی بریانی کی چکن بریانی کی جو ہے وہ پانیشیوں کی دکھائیں ہماری جو بریانی ہے تیوالی اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے ہم اب اس کا دم جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیل سکتے ہیں کہ چھابنوں کو اچھی طرح سے دم لگ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوچے سے شفل کرنا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاوال ہم نے اچھے سے شفل کر لی ہے تو ہم اب آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بتاتے ہیں جی تو ویورز ہماری تیوالی جو چکن بریانی ہے وہ بند کر تیار ہے آپ اسے کو مرنگ کے ساتھ جو ہے وہ سرٹ کریں مزے کریں مزے کروائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کرنا نہ بھولیں فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں امید ہے کہ آپ پہنچ کی سادی سے ویڈیو بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے بہت ہیار رکھیں اللہ حافظ